آج ہم نے دھابا سٹائل اربی کا سالن تیار ہیا ہے اربی گریوی جو بلکل دھابا ہوتل پر ملتی ہے وہی والی اربی گریوی تو کس طرح تیار کی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانا ہے آل کے آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن ملے اور پلیز واش ٹائم پورا کرنے میں میری مدد کریں اور میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں سکیپ نہ کریں شیئر بھی کریں لازمی فیملی میمبرز کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اس کے علاوہ آپ نے مجھے پیار پیاری کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ ویڈیوز آپ کو کیسے لگ رہی ہیں اور لائک کا بٹن جلدی سے دبا دیں تو اور ریسی پی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے عروی کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج آپ کے لئے بہت آسان اور دھابا سٹائل میں لے کر آئی ہوں جیسے کہ ہم بزار اکثر ہوتل میں دھابا ہوتل سے دے رہتے ہیں تو بہت آسان ہے تو اس کے لئے میں نے آدھا کلو عروی لیا ہے اس کو چھیل لیا ہے اور اس کا نمک والے پانی میں جو ہے نا کار دیا ہے اس طرح یہ اس سے جو ہے اس کا جو چکنا پن ہے اس کی چکنائی ہوتی ہے جو کہ خارش پیدا کرتی ہے وہ اس سے نکل جائے گی اور ابھی بھی جیسے میں اس میں ہاتھ ڈال رہی ہوں تو اس میں سے بہت زیادہ چکنائی نکل رہی ہے اور اگر آپ کو خارش وغیرہ ہوتی ہے عربی سے جو کہ مومن لوگوں کو ہوتی ہے تو آپ گلافز پین کے اس کو کار سکتے ہیں یا پھر آپ سرسوں کا تیل لگا کر اس کو کار سکتے ہیں دیکھیں کتنا زیادہ نکل آیا ہے یہ買ا ہے یہ چکنائ پنج پانی جو ہے وہ دودہ تو اس کو میں بتا ملے cushion ہےowana ہوتی بھی وہ میںzu ہو رہا ہے اس کو بھی منبТہ ملےو رہا ہے چھوٹے 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 میں کاٹھا ہے اس سے ارومیہ کار پیدایاںASS hamaneously کی فلت ہے ببٹے چھوٹے 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 ومن میں سے نکلتا ہے اور میرے بھی میری لیا کو چاہتے ہیں بڑے بھی کٹ لیں لیکن ریزرٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا چھوٹے ٹکڑوں کا ہوتا ہے تو میں اس کو اچھی طرح میں مسل کے اس کو تو میں دو تین پانیوں میں اس کو دھولوں گی تاکہ اس کا سارا جو چکنا پن ہے جو اس کی ایک خارش کرنے والا چکنا ہوتا ہے چکنا ہی ہوتی ہے اس میں وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو لیکن جب تک ابھی میں کچھ دیر اس کو اور بھگو کے رکھوں گی بیس سے پچیس منٹ کمس کا مجھے جائیں اس کو بھگونے کے لیے تو ساتھ ساتھ رہیے گا پلیز واش پورا کروانے میں مدد کریں میری اور اس کے علاوہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں شیئر کیا کریں کمنٹ کیا کریں پیار پیارے مجھے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسے لگ رہی ہیں اس کے علاوہ آپ نے پوری اینڈ تک دیکھنی ہوتی ہے ویڈیو آپ نے ٹھیک ہے یہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں اور پلیز لائک کر دیں تاکہ میری حوصلہ آزائی ہو سکے کے نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبائ اور آل کے آپشن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے تو جب تک یہ پانچ منٹ میں مزید اس کو اور بھی گھوں گی تو یہاں پر میرے پاس ٹیمارٹر ہیں دو ادت درمیانے سائز کے اور تین ادت دھاری مرچے ہیں جو میں نے جس کا پیسٹ بنا لیتی ہوں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں ان دونوں کاموں کو کرنے کے بعد یعنی کہ اس کو بھی میں تین چار پانی میں دھو لیتی ہوں اور ان کا پیسٹ بنا لیتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں پھر بتاتی ہوں اچھا جی الحمدللہ اربیوں کو بھی میں نے مسل مسل کے دو تین پانیوں میں اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اور ایک نچڑنے کے لیے اس کو رکھ دیا تاکہ یہ اچھی طرح پانی اس کا نکل جائے یہاں پر میں نے رکھا ہے گھی گرم ہونے کے لیے گھی گرم ہوتا ہے اور یہ میں نے دیکھے پیسٹ بنا لیا ہے ہری مرچوں اور ٹیمارٹر کا اور یہاں پر میں نے ایک چمچ بھر کے دھنیا لیا ہے اور ایک چمچ جو ہے وہ وس نورمل سا درمیانہ سا لیول کر کے جو ہے زیرا لیا ہے اور ان میں نے دونوں کا پیسٹ بنا لیتی ہوں اور جب تک ہمارا گھی گرم ہوتا ہے تو میں ان کا پیسٹ بنا لیتی ہوں گھی الحمدلللہ ہمارا جو گیا ہے گرم اور فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھا ہوا ہے میڈیم سے تھوڑا سا نیچے ہی ہے اور اب ہم اس میں اربی ڈالتے ہیں اور اربی کو ہم نے تقریباً 4 سے 5 منٹ صرف فرائی کرنا ہے اور باقی میرے ساتھ سات رہیے گا فرائی کرتے ہوئے بھی ہمیں ایک ایسی چیز شامل کریں گے جس سے اربیاں بہت خوش اربیاں بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں بہت ہی میڈیم ہے۔ میڈیم سے کم ہے اور کیونکہ ہم نے اربیوں کو کلر نہیں دینا اور جلانا نہیں ہے۔ ہم نے صرف جسٹ فرائی کرنا ہے اس کا چکنہ پان ختم کرنا ہے اور ایک ٹیسٹ دینا ہے۔ تو اب جو ہے ہم اس میں کیا چیز شامل کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو یہ ہے ہمارے پاس اجوائن آدی چھائی کی چھمچ سے تھوڑی کم ہے۔ ہم یہاں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے یہ ہوگا کہ خوشبو اور ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زبر بست ہو جائے گا اور دوسری بات یہ اس کا بادی بن بھی ختم ہوگا۔ اور ہم نے پہلے کیوں نہیں ڈالا سوال یہ ہے تو سوال جواب یہ ہے کہ یہ جل جاتا۔ اس لئے ہم نے اس کو ساسٹ فرائی نہیں کیا جسٹ اتارنے سے ایک ڈیرڑ منٹ پہلے ہم نے اس کو ڈالا۔ تاکہ یہ مسالے جو ہیں وہ جلیں بھی نہ اور ان میں ایک خوشبو جو ہے وہ فرش فرش سو خوشبو جو ہے وہ قائم رہے تو یہ ہم نے اس طرح کر لیا۔ آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ بہت ہی زائکے دار سالن آپ کا عربی کا تیار ہوگا اسی طریقے سے بنائیے گا جیسے میں بنا رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ کو بہت مگھا آنے والا ہے۔ تو بس تھوڑی دیر کے بعد ہم جو ہے عربی کو باہر نکال لیں گے۔ تقریباً ایک منٹ ہو گیا ہے اور اب ہم عربی کو جو ہے نا وہ باہر نکالنے والے ہیں تو عربی کو نکال لیتے ہیں باہر زیادہ بھی شک سارا گینہ نہ چوڑیں کیونکہ اس نے جانا تو واپس سالن کے اندر ہی ہے تو ہم یہ دیکھیں عربی کو اس طریقے سے جو ہے وہ نکال لیتے ہیں باہر آپ نے دیکھا کہ عربی کا کلر بھی خراب نہیں ہوا اور بہت اچھی سی خوشبو ہا رہی ہے جوائن کے اور زیرے کے ڈالنے سے جو ہے نا بہت اچھا سا خوشبودار سا محبول ہو گیا ہے۔ یہ تمام ہم نکال لیتے ہیں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پورا کام دکھا ہو گیا ہے کڑاہی میں سے ہم نے سارا تیل جو ہے وہ نکال دیا ہے اور اتنا رکھا ہے جتنا ہمیں چاہیے تقریباً چار سے پانچ کھانے کی چمچ ہے تو اس میں ہم شامل کرتے ہیں لیسا ندرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ہلکا سا اس کو فرائی کر لیں گے اچھا نیچے زیرا اور اجوائیں جو ہیں وہ موجود ہیں آپ چاہیں تو اس کو ڈرین کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں اچھا لگتا ہے تو اس کی میں نے نہیں نکالا ٹھیک ہے ایک منٹ تقریباً ہم لیسا کو فرائی کریں گے تاکہ کچھاپن ختم ہو اچھا جی ہاں پر ہمارے پاس ایک چھوٹی سی بیاس تھی ہم نے درمیانے سا اس سے تھوڑی سی کم چھوٹی تھی تو ہم نے ہی کاٹ لی ہے اور ہم اس کو ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو براؤن کریں گے دیکھیں میرسن بھی ہمارا ہو گیا تھا پرائیس تو اب ہم اس کو براؤن کریں گے پیاس کو اچھا دیکھیں پیاس جو ہے نا وہ گولڈن سے تھوڑا سا زیادہ براؤن ہوئے بہت زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا ورنہ سالن کا ٹیسٹ اور کلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اب یہاں پر ہم جو ٹیماٹر والا پیسٹ ہا ہے ہری میرسے والا اس کو شامل کر دیتے ہیں اور تھوڑا ساز کو چلائیں گے اچھا اب جو ہم نے مسالے شامل کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہلدی لیا ہے آدھی چائے کی چمچ نمک ہم نے اپتیل حال آدھا چائے کی چمچ لیا ہے کیونکہ ہم نے اربی میں بھی نمک لگایا تھا تو نمک کو دیکھ کر استعمال کرنا ہے آپ نے اچھا چونٹیاں بہت زیادہ ہیں اچھا ایک چھٹکی کلونجی لیا ہے اور آدھی چائے کی چمچ سے تھوڑی زیادہ ہے لال میچ کا پاورڈر آپ جائیں تو اس زیادہ لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال دیئے مطالے اس میں اور اس کو ہم کریں گے پرائے جورت پڑی تو تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ہم اس کو پرائے کرتے رہیں گے اچھا جی ایک چمچ میں نے یہاں پر بھر کے کھانے کا دہی شامل کیا ہے اور کیمرا آپ ہونے کے وجہ سے وہ خلپ میں کپ کر چکی ہوں وہ میں آپ کو دکھا نہیں پائی تو آپ کو میں نے بتا دیا دہی کو میں نے اسی لیے ہلایا نہیں تاکہ آپ لوگ دیکھ رہیں کہ میں نے اس میں ایک بڑا چمچ کھانے کا دہی شامل کیا ہے ایک سو دو ملٹ مزید ہم مسالے کو بھوننیں گے تاکہ مسالہ جو ہمارا ایک دم سا ملائم سا ہو جائے سموٹھ ہو جائے بہت زیادہ یک جان ہو جائے بھی چھوڑ دے اپنا پیاز اور ٹیمارٹر الگ الگ نہیں ہونے چاہیئے اس سے سموٹھنس نہیں آتی سالن میں بہت عجیب بہت بورا لگتا ہے تو ایک سو دو ملٹ کے بعد ملتے ہیں مسالہ ہم نے بہت اچھا سا بھون لیا ہے اور گھی بھی تھوڑ گیا ہے اور بہت ملائم ہو گیا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس پرائی اربی ہے وہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو دو سے تین مینٹ تکریباً اس کو بھون لیتے ہیں اس میں گھی بھی تھا وہ میں نے نکالا نہیں تھا کیونکہ اس کو سالن میں ہی جانا ہے تو اس لئے میں نے یہ نہیں نکالا تھا اس کو دیکھیں اس طریقے سے اچھا سا ہم 5-6 منٹ ہلکے ہلکے فلیم پر اور فلیم میڈیم سے بھی کم رکھنا ہے باپ نے اور کوشش کریں اس کو اچھا سا بھونیں بہت اچھا سا لیکن اربیت کو ٹوٹنا نہیں چاہیے ضرورت پڑی تو پانی میں تھوڑا تھوڑا شامل کرتے رہیں گے اب یہاں پر ہم نے کیا شامل کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر دھنیا اور زیرا جو بھون کر ہم نے پیس لیا تھا وہ اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک بھونٹ ہم اس میں پانی شامل کریں گے ٹھیک ہے تاکہ مسالے ہیں وہ جلے نہیں اور اس کو بھونیں گے تھوڑا سا اربی کو ٹوٹنا نہیں چاہیے یہاں بھون کریں اربی کو بھون ٹھیک ہے اور اربی ہماری کافی گل چکی ہے 80% اربی ہماری کافی گل چکی ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے تھوڑا سا جس ملل مان رہی ہیں اور اس کو رکھ دیں گے دم پر 307 منٹ بلکہ سلو فلیم پر تاکہ اربی مکمل طور پر گل جائے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ رہیے گا آگے کیا کرنا ہے آپ کو بتاتی رہوں گی تو اس کو سلو فلیم پر ہم دھگ کے رکھ دیتے ہیں پانچ سے چھے منٹ گزر گئے ہیں بسم اللہ الرحیم ماشاءاللہ لکھ دیکھیں اور اربی جو ہے ہماری بہت اچھی سی کل چکی ہے اس کی شکل بتا رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو چیک کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ٹینڈر ہو گئی ہے اور بہت پیار سے چمچ چلانا ہے اور ابھی ہم اس پر کیا شامل کریں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی ہری مرچیں ٹھیک ہے اور آدھی چھے کی چمچ گرم سالہ پاورڈر ٹھیک ہے اور اس کو دھم پر رکھیں گے مزید ایک منٹ کے رہے اور فلیم کو کر دیں گے آف فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ رہیے گا تو یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لک الحمدللہ تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبرتس ہمارا اربی کا جو ڈھابا سٹائل سالن ہے سیار ہے اور یہ بلکل اریجنل ریسپی ہے دھابا سٹائل ہوتلز کی تو ضرور بنایئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اس کے لئے نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بل آئیکن دبائیں اور آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور آپ نے کمیٹس بھی کرنے ہیں پیاری پیارے مجھے بتانا ہے ریز پیز آپ کو کیسی لگ رہی ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے فیملی ویمبرز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور واش ٹائم پورا کرنے میں مدد کریں پلیز ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں سکیپ نہ کیا کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ